اسلام علیکم آج تم لوگوں سے ڈسکس کرنا تھا میں نے کہ کیا کہتے ہیں اے سی سی اے میں جو کیا کہتے ہیں نئے سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو کچھ questions ہوتے ہیں خاص questions ہوتے ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو جو ایکسٹر questions پوچھی جاتے ہیں میں پھر ان کو نوٹ کر لیتا ہوں یا دماغ میں رکھے پھر آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں تو ان کی آنسر کیونکہ حالی اس سٹوڈنٹ کے تو نہیں وہ questions ہوں گے اور بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے وہ questions ہوتے ہیں تو یار میں مجھ سے کل ایک سٹوڈنٹ نے contact کیا اس نے میرے سے کیا پوچھا کہ کیا کہتے ہیں جب آپ اے سی سی اے میں آتے ہیں تو اگر کسی سٹوڈنٹ نے اے سی سی اے میں آنے کا مقصد یہ سوچا ہو کہ اس نے باہر جانا ہے اس نے after اے سی سی باہر جانا ہے تو وہ کس طرح جا سکتے ہیں کیا اس کے لئے جانا possible ہے کیا وہ جا سکتا ہے دیکھو یار یہاں پہ میں تم لوگوں سے ایک بات کر دوں کہ نو ڈاوٹ کے باہر جانا یعنی کہ out of country جانا غیر سے باہر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں وہ تو تم لوگوں نے جانا نہیں ہے out of country جانا یا abroad UK وغیرہ جانا بہتر ہے نہیں بہتر پاکستان میں کام کرنا بہتر ہے کہاں پہ UAE میں کام کرنا بہتر ہے تو وہ اکثر پوچھتے ہیں تو دیکھو یار اور نو ڈاوٹ لوگوں کو پلیننگ دکھنی چاہئے کیونکہ پھر اس لحاظ سے آپ کو studies کو لے کے چلنا چاہئے تو نا یہاں پہ نا ایک پوائنٹ ہے کہ کہتے ہیں اگر آپ نے UK جانا نا یا کینیڈا جانا نا تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کبھی بھی zero experience روانا جاؤ zero experience کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بالکل experience نہیں ہے کیونکہ اگر آپ وہاں پہ جاؤ گی پہلی بات کر آپ کو zero experience جاننا ہے تو آپ کو وہاں پہ study visa پہ جانا پڑے گا ٹھیک ہے ورک visa کے لئے آپ کو تینچنوں میں پڑھ کے پھر آپ آ جاؤ گے تو اس سے بہتر ہی ہے کہ اس کے کیا کرتے ہیں study visa پہ جاتے ہیں جس کی فیز بہت زیادہ ہوتی ہے پچھ لوگوں کہ ہاں میں اس کے related کے لہتاں ویڈیو بنا ہوں گا کہ جنہوں نے study visa پہ جانا ہے ان کو کتنی fee بے کرنی پڑے گی کیا کیا requirements ہیں جو کہ انہوں نے پوری کی ہوں تو وہ جا سکتے ہیں ابھی فی الحال میرا یہاں پہ مقصد صرف آپ لوگ سے جنرل بات ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کو اگر آپ کہتے ہو نا کہ آپ ڈریکٹلی یہاں سے جاتے ہو جوب کے پرپس کے لئے تو ہوتا ہے یہ دیکھو نا وہ سعودی عرب یا وہ دبائی تھوڑی ہے کیونکہ سعودی عرب دبائی میں جو عربی ہیں وہ اتنے پروفیشنل نہیں ہیں جتنے پاکستان بڑھائی کے لیا سے جتنے پاکستان اور یہاں کی عوام ہیں تو وہ جب عربی ملک میں جاتے ہیں کسی تو وہاں جا کے ان کو جوبز مل جاتے ہیں لیکن جب آپ یہاں سے اٹھ کے یوکے جاؤ گے تو اوپیس ہی بات ہے نا یار کہ زیرو ایکسپیرینس جاؤ گے تو آپ سے پہلے گوریج میں وہ بہت زیادہ پڑھ کے آگے نکل گئے ہوئے ہیں وہ ان کو باہر کریں گے اپنے بندے کو ہائر کریں گے یا باہر کے بندے کو ہائر کریں گے ہاں اس صورت میں ہائر کریں گے اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا تھوڑا بہت ایکسپیرینس لے کے جاؤ اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ ضروری نہیں پاکستان میں ایکسپیرینس لو آپ یہاں سے یو اے ای کرو سفر اور یو اے ای میں کہیں پہ جوب کر لو دبائی میں کر لو شارجہ میں کر لو سعودی اور اولی سائٹ پہ جلے جاؤ ترکی جلے جاؤ اس طرح کی کنٹریز میں کر لو دو سال ٹھیک ہے جہاں پہ ایزی اپلائی ویزا ہوتا تاکہ آپ لوگ ٹینچن میں نہ رہو یہ نہ نہ ہو کہ آپ کسی ملک میں جاؤ آپ کو یہ بھی ٹینچن ہے کہ پیسے کمائے بھی نہیں جا رہے جوب بھی نہیں لگ رہی اور اس ملک کے حرچے ہی بہت ہیں یہاں رہنا بڑا مشکل ہوا ہوئے تو پہلے ان کنٹریز میں تھوڑا بہت کام کرو اس کے بعد وزٹ کرو ٹو ورڈز یوکے کینیڈا یا کسی بھی گورے ملک میں ہاں اگر کوئی ڈیلیکٹ جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے میں ریکمینٹ کیوں کر رہا ہوں ایزی پاتھ تھوڑا ایزی پاتھ کے لئے تو یہ سین ہے ہاں لیکن سٹڈی ویزا جو افورڈ کر سکتا ہے سٹڈی ویزا پہ جا سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک الیتا ویڈیو بناوں گا جس میں بتاؤں گا کہ سٹڈی ویزا پہ کیا حساب کتاب ٹھیک ہے اور باقی یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس چیز کو جو ہے نا سوچ کے رکھا کرو کہ آپ نے فیوچر کیا عرض کرنا ہے باقی ہوگا وہی جو رب چاہے گا آپ نے جو مرضی سوچا ہو ہونا وہی جو رب چاہے گا آپ کی جسٹ پلاننگ ہوتی ہے تو ٹھیک کہ اللہ پاک نے آپ کو سوچ دیا تو آپ سوچ سکتی ہو سوچنے میں غلطی نہیں ہے لیکن سوچو پھر آگے جو ایمپلیمنٹیشن کرو ریزلٹس اللہ پاک پہ چھوڑ دو ٹھیک ہے باقی بھائی کو دعاوں میں یاد رکھو اپنا حیال رکھو اللہ حافظ